عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم ملک میں اس وقت ایک بیچینی کی فضا موجود ہے اور وجہ وہی جو میں اکثر اپنی گفتگو میں بیان کرتا رہا کہ ایک مخصوص وقت جو آنے والا ہے اس کے لیے حالات اور واقعات خود کو ایک خاص شکل دے رہے ہیں جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے یہاں پر مایوسی یا پریشانی کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ مناظر کے بہت واضح ہو کر سامنے آنے میں زیادہ عرصہ اب باقی نہیں رہ گیا اور جو کچھ اہل نظر ان معاملات پہ وہ اہل نظر جو نظر رکھتے ہیں گہری نظر رکھتے ہیں معاملات پہ ان کا علم صرف کتابوں تک یا تحریروں تک یا اخبارات تک یا یہ ٹی وی میڈیا یہ لیپ ٹاپس پہ انٹرنیٹ پہ ان تک مرہون منت نہیں ہوتا کیونکہ جتنا علم یہاں ان کتابوں میں یا ٹی وی پہ یا اخبارات میں یا انٹرنیٹ پہ موجود ہے اس سے کہیں زیادہ علم کہیں زیادہ علم بہت زیادہ علم کسی بھی لیکچر یا خدبے میں یا کہیں اخبارات میں یا کتابوں میں نہیں ہے وہ باہر ہے ان سب سے باہر اور یہ سب کچھ جو آج آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بہت جلد ماضی کی روایت بن جائے گا کہیں کھو جائے گا یا ڈیٹا کی شکل میں یا لائبریریوں میں یا ردی کے ٹوکروں میں کیونکہ علم کی آمد رکی نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ جو بات ایک دفعہ الہامی کتابوں یعنی قرآن اور حدیث کے علاوہ ہمارے سامنے آئی وہ سطر اور رک گیا ہے آہ صدیوں پہلے علماء نے اہل نظر نے جو کچھ کہا تو معاملہ وہی رک گیا ایسا نہیں ہے بنیادی خاکہ پھیک ہے اور موجودہ اور آنے والے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں خود کو آہ آپ ماضی کا وارث نہ بنائیں آہ آج سے بیس پچیس سال پہلے میں مثال دیتا ہوں آپ کو بیس پچیس سال پہلے انتقال کر گیا ایک شخص اگر آج زندہ ہو کے آ جائے اچانک تو وہ آہ یہ لیپ ٹاپس یہ ٹیلی فونز یہ انڈروائیڈ یہ دیکھیں تو آہ یہ یوٹیوب کیا ہے یہ ٹویٹر کیا ہے وہ تو پاگل ہو جائے گا اور آہ اس وقت وہ آہ تمام کائنات پہ غور اور فکر کر کے اس کی اپنی سوچ تک وہاں نہیں پہنچ سکی تھی کہ خود جو اس کے اپنی ذاتی زندگی ہے وہ اس قدر تبدیل ہو جائے گی کہ اس کے پاس کوئی موبائل فون کو آئی فون کو سیمسنگ کوئی یہ اپلیکیشنز ہوں گی تصور بھی نہیں تھا اور وہ سوچ رہا تھا ستاروں کے بارے میں فلکیات کے بارے میں اسی طرح سے اب کچھ عرصے کے بعد آپ کے بچے آپ کو سمجھانے شروع کر دیں گے آپ کو عقل اور دانائی کی وہ باتیں بتائیں گے یا شاید اس وقت بھی بتا رہے ہوں آپ کے بچے آپ کو کہ آپ کی تمام عقل و دانش کی داستان گویا آپ کو لوگے گا ختم ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک بالکل مختلف بات بھی ہے اور اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ غور کریں اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک جاہل کسی دانا کو علن سے کھانے لگ جائے تو ہوشیار ہونے کا دور ہوتا ہے اور جب انسان خدا کی کائنات میں مداخلت کرنے لگے تو وہ تباہی کے علامات ہوتی ہیں بعد میں کبھی میں اس پہ گفتگو کروں گا واپس آج کی موضوع کی طرف لوڑتا ہوں ملک میں بیچینی کی فضاء اور آپ کو کیا رکھتا ہے کہ یہ بیچینی صرف پاکستان میں ہے بھارت یا افغانستان یا ایران یا مشہر کے وسطہ یا یورپ یا امریکہ یا تمام دنیا میں سکون ہے ہر کس نہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہیں اور جن کے پاس عرب خرب روپیہ ڈالرز ہیں امیر بڑے بڑے محلات ہیں وہ بھی پریشان ہیں ان کے بھی نیندے حرام ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے جمہوری نظام یہ تو بحث کر کر کے اب لوگ تھک بھی گئے ہیں پارلیمانی نظام صدارتی نظام مارشاللہ یا ان سب کا ایک ملا کے یا الگ الگ تجربے یا ملا کے چوچوں کے مربع بنائے گئے اور بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکے اس ملکے یہ نہیں کہ یہاں کے لوگ کوئی آہ بلٹ ٹرینز کا مطالبہ کر رہے ہیں یا کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مریخ پہ آہ لے کے جائیں اور سفر کرائیں ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے فساد کن باتوں پہ ہو رہا ہے بہتر سالوں کے بعد کہ کراچی کا کچرہ کیسے اٹھے گا اور پنجاب میں پولیس کو یہ کیسے بتایا جائے گا یہ کیسے سمجھایا جائے گا کہ بے گناہوں کو پکڑ کے ان کے کمزور جسموں پر جن کی پرورش جو ہے وہ صاف پانی یا مناسب خوراکس تک سے نہیں ہوئی کمزور لاغر لوگ اپنی طاقت اپنی وحشت اپنی درندگی کا ان پہ تجربہ کرنا بند کریں بہتر سالوں کے بعد یہ بہت چھڑی ہوئی ہے کرزے مہنگائی لوٹ مار اکربہ پروری اروج پہ ہے اروج پہ آہ نہ پارلیمنٹ چل رہی ہے نہ صدارتی آرڈیننس جو ہیں وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں ہر روز وہ واپس ہو رہے ہیں وہی چہرے ہیں وہی پرانی شرابیں ہیں نئی بوتلوں میں سامنے آکے ناچ رہی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو جواب دے نہیں عدالتوں سمیت یہ سارا دام جھام ہے کیا اور آئندہ یہ کس رنگ روپ میں چلے گا ابھی کچھ واضح نہیں ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ زمین اور آسمان کے تمام لشکر بھی اگر باغے ہو جائیں تو وہ اللہ کی حاکمیت اور اس کے اقتدارِ آلہ کو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کانونِ قدرت کو ووٹوں یا ایوانوں میں منظور ہوتے یہ جو بیلز ہیں کانونِ صدارتی آرڈیننسز ہیں ان کے آنے جانے یا مسترد ہونے سے کانونِ قدرت پر کوئی کوئی حرف نہیں آتا کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات خود جمہوریتوں سے بہت ملند ہے لوگ مانے یا نہ مانے وہ اللہ ہے اس کی اپنی پیدا کی گئی قومیں اس کی انکاری ہوں وہ اللہ ہے حی القیوم قائم و دائم آلہ و عرفہ پیغمبر بھی ووٹوں کے موز آج نہیں ساری بستیاں انکاری انکاری ہو جائیں پیغمبر پیغمبر ہیں ہمارا مذہبی کسی رائے کا محتاج نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ اس کی مرضی ہے اس کا فیصلہ ہے اس کی رضائے جمہوریت کہاں سے آگئی اگر دنیا کی اکثریت سات میں سے ساڑھے چھے یا پونے سات عرب غیر مسلم ہو جائیں تو کیا یہ تصور ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اسلام کی تعلیمات غلط تھی اللہ کی طرف سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے ان کی جو انہوں نے جو کچھ بتایا جو کچھ سکھایا اس کو عوام کی جمہوریت نے اکثریت نے ختم کر دیا اور پھر وہ قوم خود برباد ہو گئی اسلام ہمارا مذہب نہ کسی بادشاہ کے فیصلوں سے بدل سکتا ہے اور نہ ہی قانون قدرت جو ہے وہ سینٹ یا قومی اسیمبلی کی اکثریت یا جوڑ توڑ یا ان شیطانی کھیلوں سے قانون قدرت میں تبدیلی آتی ہے اس دین میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے نہ تخفیف ایک کرپٹ ترین نظام وہ کرپشن کو کیسے ختم کر سکتا ہے اور یہ وہ طبقہ ہے جو ایک جگہ جمع ہو کے عدالت اور قانون بنا کر پھر خود ہی بیٹھتے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھنے سارے بیٹھتے ہیں عدالتیں بھی جمہوریتیں بھی سب بیٹھ کے اور ایک سکرات کو یہ زہر پلا دیتے ہیں اکثریت کے نام پہ یہ منصور کو لے جاتے ہیں اور سولی پہ چڑا دیتے ہیں اور پیغمبروں کو یہی اکثریت جو ہے یہ آروں سے چیر جاتی ہے یہ بے چینی بے قراری زیادہ عرصے تک رہنے والی نہیں ہے قانون قدرت یہ کہتا ہے کشمیر میں لاکھوں انسان اس وقت بہت مصیبت میں سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں باقی دنیا میں بھی لیکن کشمیر کب کی میں بات کرنا ہوں اس وقت اور وہاں کسی بھی وقت ہنگا میں بپا ہونے کو ہیں افغانستان سے پھر باروت کی بو جو ہے وہ تیزتر ہو گئی اور اہل نظر یہاں پہ بڑے مارکوں اور بڑی ہیں جنگوں کی خبریں دے رہے ہیں اور اس سے پہلے کہیں خاموشی سے اب غور کریں تو ٹیپاتی جو صف بندیاں ہیں جو قدرت کی طرح سے ہو رہی ہیں جو قانون قدرت کی طرح سے فیصلے ہیں یہ نظام اس سے پہلے خود بخود تحلیل ہو رہا ہے بے وقت ہو کے زلیل ہو کے اب برائے نام مختلف غدوں پہ بیٹھے وزیر ہیں مشیر ہیں کوئی قائمہ کمیٹی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کچھ ڈوبتی معیشت ہے لیکن کرپشن کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے اور نہ ان کی کوئی خواہش ہے لیکن کیا ریاست ان جنگوں یا بہرانوں کی طرف انی شخصیات کے ساتھ جائے گی یا حضیر اعظم عمران خان صاحب جلد کوئی عام فیصلے کریں گے قدرت کے فیصلے تو اپنی جگہ آٹل ہیں تمام قوم کی طرح ہمیں بھی انتظار ہیں ان فیصلوں کا عمران خان صاحب کریں عدالتیں کریں کوئی اور کرے پارلیمنٹ کرے لیکن قدرت کے فیصلے تو آنے کو ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کن لوگ کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے آئندہ بھی یقیناً بات ہوتی رہے گی اس پورے نظام پہ اور انہیں شخصیات پہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ہم پہ مسلط ہیں پہلے بھی رہے ہیں اور جن کا اب حتمی فیصلہ ہونے والا ہے حتمی فیصلہ بہت جلد آہ شورک کشمیری محروم کے چند اشاعر آہ ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں ان کے بارے میں شورک کشمیری کہتے ہیں کہ کچھ اے رہے ہیں کچھ غیرے ہیں کچھ اے رہے ہیں کچھ نتھو ہیں کچھ خیرے ہیں کچھ جھوٹے ہیں کچھ سچے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ بچے ہیں کچھ گونگے ہیں کچھ بہرے ہیں کچھ ہلکے ہیں کچھ گہرے ہیں کچھ مٹھے ہیں کچھ کھٹے ہیں کچھ اینٹے ہیں کچھ بھٹے ہیں کچھ چٹی داڑی والے ہیں کچھ کالی ساڑی والے ہیں کچھ تلیر اور بٹے رہے ہیں کچھ ڈاکو اور لٹے رہے ہیں کچھ دارہ اور سکندر ہیں کچھ روٹی توڑ کلندر ہیں کچھ فتنہ و شرکے بانی ہیں کچھ دین کے دشمن جانی ہیں کچھ اپنی بات کے پکے ہیں کچھ جیب تراش اچکے ہیں کچھ ان میں حرفن مولا ہے کچھ رولا ہے کچھ غولا ہے کچھ رگڑے ہیں کچھ جھگڑے ہیں کچھ لاغر ہیں کچھ تگڑے ہیں کچھ آنے جانے والے ہیں کچھ راگ سنانے والے ہیں کچھ کوڑو کوڑ کبڑی ہیں کچھ کاہل اور پھوزڈی ہیں کچھ شائر اور گوئیے ہیں کچھ تھاتا ہیں کچھ تھائیے ہیں کچھ نیلے ہیں کچھ پیلے ہیں کچھ چلتے ہیں کچھ ڈھیلے ہیں کچھ ان میں رنگ رنگیلے ہیں کچھ خاص چھیل چھبیلے ہیں کچھ ان میں کھرے کچھ کھوٹے ہیں کچھ لمبے ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ دبلے ہیں کچھ موٹے ہیں کچھ پیمان ہیں کچھ لوٹے ہیں کچھ تیری میری مرضی ہیں کچھ مسنوئی کچھ فرضی ہیں کچھ تیری میری مرضی ہیں کچھ مسنوئی کچھ فرضی ہیں کچھ تاک دھنا دھن تاکے ہیں کچھ الٹے سیدھے خاکے ہیں کچھ مفتی کچھ ملانے ہیں کچھ مفتی کچھ ملانے ہیں کچھ جاہل عورت سے آنے ہیں کچھ تبلے ہیں کچھ پیانوں ہیں کچھ ان میں غزالہ بانو ہیں کچھ کیورا چوری کرتے ہیں کچھ سینہ زوری کرتے ہیں اللہ ہی نہیں خفاش بھی ہیں زاہد ہی نہیں عیاج بھی ہیں کچھ موتی ہیں کچھ مالا ہیں کچھ ڈال میں کالا کالا ہیں کچھ موتی ہیں کچھ مالا ہیں کچھ ڈال میں کالا کالا ہیں بولے تو خطیب شہر ہیں یہ گھولے تو سیاسی زہر ہیں یہ کچھ ان میں بلا کی لہر بھی ہیں اور کچھ ان میں خدا کا کہر بھی ہیں یہ سرخ بھی ہیں یہ زرد بھی ہیں نامرد بھی ہیں دل سرد بھی ہیں چلتے ہیں تو پھر رکتے ہی نہیں تنتے ہیں تو پھر جھکتے ہی نہیں بازار دغا میں گھومتے ہیں بازار دغا میں گھومتے ہیں سرکار کی چوکھٹ چومتے ہیں دوڑیں تو سوار افتار ہیں یہ اور چمٹیں تو گلے کا ہار ہیں یہ ہر چند بڑے ہوشیار ہیں یہ شہزور ہیں شہزور ہیں یہ سردار ہیں لو مڑ ہی نہیں خرگوج بھی ہیں لو مڑ ہی نہیں خرگوج بھی ہیں پہلے تو بڑے جاتسوس تھے یہ انگریس تھے بڑے مانوس تھے یہ اب قوم کی خاطر مرتے ہیں اسلام کا دم بھی بھرتے ہیں یہ سب کے سب گئے جن کا ذکر ہوا تاریخ کے کوڑے دانوں میں جیسا کہ میں بات اکثر کہتا رہا ہوں ریاست آگے جائے گی جا رہی ہے لیکن جانے سے پہلے ان کا خاتمہ ضروری ہے اور وہ تیزتر ہو گیا ہے تیزتر ہو گیا ہے آپ بچینی نظر آ رہی ہے نا اس لئے یہی کہ یہ بدماشیہ جو ہے ان کے چہروں سے نکاب اتر رہے تھے پہلے اب تقریباً اتر گئے ہیں اور جو رہ گیا اکاد وہ ایک دو چار دس پندرہ بیس سو پچاس وہ ڈھیٹ ہیں اب وہ خود ہٹیں گے یا ہٹائے جائیں گے یا کیا ہوگا فیصلہ ساز گھڑیاں ہیں عمران خان صاحب فیصلے کریں کیسے انہوں نے ملک آگے چلانا ہے عدالتیں فیصلے کریں جلدی ملک آگے کہتے ہیں خطے کے واقعات تیز ہیں اور اس میں یہ جو بوجھ ہیں جن کا میں نے آپ کا ان کا پورا کا پورا حیش جو رہنا سب بیان کیا ان کو ساتھ لے کے زیادہ عرصے تک ریاست چل نہیں سکتی سب کچھ اچھا ہوگا انشاءاللہ بہت جلد کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں اچھرافیہ کا چل سکتا ہے بدماشیہ کا نہیں اپنا دوستو ورشیدان و گردن و واہ کے لوگوں کا سب خیال اکھیے گا اللہ حافظ